بِالْحُبِّ تَلْقَا كَالْبُدُورِ ضَعِفَ الْأَمَانِ وَلَكُمْ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل سندے کا دن ہے اور شام کے ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں امید ہے اب سب اچھے ہوں گے اور رمضان بھی اچھا گزرا ہوگا تو آج ہمارا دن دا سو کر اور کچھ پینڈنگ کام کر کر گزر گیا تو الحمدللہ اچھا گزر گیا ہے تو اب کرتے ہیں افتاری کی تیاری تو آج کوئی انٹرو ٹائٹل نہیں تھے تو جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا ساتھ میں کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں ساتھ گپ تو میں بنانے لگی ہوں سب سے پہلے جو چٹنی چٹنی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ میں نے بکایا جو پدینہ تھا پہلے تو اس کو ریپ کر کے رکھ دیا کہ یہ کیوے وغیرہ میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میں نے چٹنی کے لیے جو ہے دو گڑی پدینے کی ہیں اور تین چار عدد گڑییں جو ہیں دھنیا کی ہیں تو اس میں میں نے چودہ سے پندرہ عدد چھوٹی ہری مرچیں جو ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں کیونکہ یہ کافی تیز ہوتی ہیں تو سرکھ مرچیں اس لیے نہیں ڈالتی کہ اس سے جو چٹنی کا کلر ہے وہ کالا ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور اس کو یہ پریزرو کرنے میں بھی ہیلپ دیتی ہے تو دوسرا اس کا چٹنی کا جب یہ دہی وغیرہ کی چٹنی بھی بنائی جائے تو اس کا کلر بڑا اچھا گرین سا اور فریش آتا ہے تو اس میں میں تین چار کلوپ جو ہیں وہ گارلکیں ڈالوں گی تو اس کو پھر میں واش کر کر اس کو میرا جوسر الحمدللہ آ گیا ہوا ہے تو میں اس کو بنا لوں گی تو اس میں ایک عدد جو ہے ٹوماتر ڈالوں گی تو آج جی موڈ ہو رہا تھا دال چاول کھانے کا اس کے لیے میں نے منگی مصری کی دال بنائی ہے بنانے لگی ہوں تو اس میں میں نے مصری کی دال زیادہ ڈالی ہے اور منگی کی کم تو تقریباً جو ہے ڈیٹ کپ مصری کی دال کا ہے اور آدھا کپ جو ہے منگی کی دال کا تو یہ کنٹینر بھی خالی ہو گیا تھا اور یہ دال باہر پڑی تھی لیدہ سٹاک بوکس میں تو اس میں میں نے اب ڈال دی ہے تو یہ کنٹینر بڑے اچھے بڑے ایزی رہتے ہیں ہلکے سے مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے لی ہیں تو یہ بیل جی میں ہمارے ایکشن سٹور ہے تو میں نے ادھر سے لی ہیں کیونکہ یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور دالوں کا اپنا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر بھاری کنٹینر وغیرہ جار وغیرہ استعمال کی جاتے ہیں پھر دراز کا وزن جو ہے نا ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ میں ادھر سے ساتھ سمیڑ بھی رہی ہوں تاکہ صفائی بھی رہے تو جی یہ میں نے اس میں زیادہ ڈالا ہے گارلک تقریباً ایک جوہ جو گارلک کا ہوتا ہے وہ سارا ڈال دیا اور میں اس میں جنجر نہیں ڈالتی تو میری امی جان بھی دال بناتی تھی تو اس میں جنجر نہیں ڈالتی تھی نہ ہی تڑکے میں استعمال کرتی تھی تو میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک کا اور ایک ٹیبل سپون میں نے سرک مرج کا اور ایک ٹی سپون جو میں نے اس میں حلدی پورڈر اور ہاف ٹیبل سپون جو میں نے اس میں دھنیا پورڈر ڈالا ہے اس میں گرم مسالہ اور زیادہ دھنیا پاورڈر وغیرہ نہیں ڈالا کیونکہ اسے دار کا کلر بڑا ڈل سا اور گندہ گندہ سا بنتا ہے تو گرم سالہ میں بعد میں ڈالوں گی تو ادھر میرا موڈ ہو رہا تھا آج بنانے کو قبائلی نمکین گوشت پتہ نہیں اس کو کیا کیا بولتے ہیں پشاوری نمکین گوشت بھی بولتے ہیں تو پختون خواہ کی ڈیش بھی خاص طور پر بولتے ہیں لیکن ہم نے اپنے گھر سے دیکھا تھا ہم جب چھوٹے ہوتے تو امی ہمارے بکرائی پر سپیشلی اور عام دینوں میں بھی کبھی بھائی وغیرہ نے کھانا ہوتا تھا تو ایسے نمکین گوشت بنا کر دیتے تھے اور پھر پیپسی ہوتی تھی اور بھائی ہم سب مل کر بیٹھ کر کھاتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا تو اپنے گھر سے ہی سیکھا ہے برحال اس کو پائلی کہہ لیں یا پشاوری کہہ لیں اللہ ہو عالم اس کو صحیح یہ ٹریڈیشنل کہاں کا ہے لیکن ہم نے اپنے گھر سے ہی دیکھا ہے تو یہ میری امی کی ہی ریسی پی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ایسے جو ہے فیٹ جو تھا وہ پہلے نیچے اس کا رکھ کر تو اوپر سے میں نے اس میں آلو ڈال دیئے ہیں آلو ڈالنے کے بعد بکایا جتنا گوشت ہوگا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اس میں کوئی آئل کوئی مسالہ مرچیں وغیرہ دوسری نہیں جائیں گی جسٹ نمک ڈالا ہے اور اس میں میں اب ڈالوں گی گارلک کا پانی تو ڈیریکٹلی ہم نے اس میں پیسٹ وغیرہ نہیں ڈالنی ایسے میں نے دیکھیں اس کو چلنی میں چھان کر ڈالا ہے کہ جسٹیس کا پانی ہی جائے تو کیونکہ اگر اس کو ڈال دیں گے تو وہ پھر مسالہ سا بن جائے گا کہ وہ ہم نے نہیں بنانا اس کا جو نیچے سے فیٹ نکل لے گا اس کی سٹیم میں ہی گوشت جو ہے پک جائے گا اور نمک اسی لئے پہلے مکس کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے اوپر اب صرف چاہیں گی گرین چیلی یعنی ہری مرچیں صرف ڈال کر پھر اس کو کوکر کو بند کر کے پریشر لگا دوں گی تو دس پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو میڈیم فلم پہ جو ہے میں پکاؤں گی تو یہ اچھے سے جو ہے ٹینڈر ہو جائے گا تو یہ بڑا جوسی اور بڑا مزے کا بنتا ہے یہ خالی ہی جو میٹ لور ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہ بیسٹ چیز ہے ان کو تو بہت پسند آتا ہے یہ بہت شوک سے اگر کبھی آپ نے نہیں ٹرائے کیا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سپیشل بھی ہے یہ عید پہ بھی بندہ بنا کے دعوت وغیرہ میں بھی رکھ سکتا ہے اور خود بھی کھانے کے لئے بہت مزے گئے تو ادھر میں نے چاول بائل کرنے کے لئے پانی بھی رکھ دیا اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے نمک آئٹ کر دیا ہے تو جی میں نے جو کارٹ کر رکھا تھا چٹنی کا سامان تو بناتے ہیں چٹنی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے جوسر میں جو ہے جگ میں ٹوماتر ایک کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا پانی نکلے گا اس کا جو جوس بن جائے گا اس میں جو پدینہ اور ہری مرچیں ہیں تو اچھے سے بلینڈ ہو جائیں گی پانی نہیں ڈالنا پڑے گا تو اس میں بعد میں میں ایک ٹیبل سپون لیمن جوس کا اس لئے ڈالوں گی کہ یہ اس کو پریزرور کرنے میں مدد دے گا اور اس کا کلر جو ہے ڈال نہیں ہونے دے گا تو یہ ہو گئی ہے پیس گئی ہے تو اس سٹیچ پہ میں اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے نمک کا ڈالوں گی کیونکہ اس میں چٹنی میں تھوڑا سا نمک زیادہ یہ اچھا لگتا ہے تو اگر ہم دہی میں مکس کر کے رائتہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں بھی پھر جو ہے نمک کا ٹیسٹ آتا ہے تو اب یہ بن گئی تھی تقریبا تو مجھے پہلے زیرہ ڈالنا یاد نہیں رہا تھا تو اب میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے نمک تقریبا زیرہ پورڈر کا ڈال دیا ہے تو جیدر ہو گئے تھے چاولوں کا پانی بھی بائل ہو گیا تھا اور میں نے اس میں چاول جو ہیں ڈال دیئے تھے بائل چاول بنانے کے لیے تو پھر اس کو میں نے جو ہیں دم پہ لگایا تھا اور ادھر دال دیکھیں دال بھی بالکل لائٹ فلیم پہ میں پکاتی ہوں اس کو پریشر نہیں لگاتی تو یہ بہت اچھے سے گل جاتی ہے تو یہ بن گئی تھی چٹنی تو میں نے اس کو ساتھ ہی کنٹینر میں ڈال دیا اگر اس کو مکس نہ کریں زیادہ ہوا نہ لگوائیں اور ساتھ ہی کنٹینر میں اس کو ڈال دیں اے ٹائٹ کر دیں تو یہ بہت اچھی جو ہے نا بنتی ہے اس میں بلکل بھی جو کرسٹل گلاس بنتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں بنتے اور یہ بڑے اچھے اس سے آرام سے نکل جاتی ہے تو جب یہ تھوڑی سی فریز ہو جائے گی میں آپ کو دوسرے دن دکھاؤں گی کل کے یا پرسو کے ویلاگ میں تو پھر میں نے اس کے ساتھ ہی صفائی بھی کر لی تھی اور جو جگ وغیرہ تھا وہ بھی میں نے اس کو واش کر دیا تھا ٹوکنیاں وغیرہ ساری واش کر دی تھی تو افتاری سے پہلے بھی اگر اس طرح کہ کوئی تھوڑے سے کام ہو جائیں تو افتاری کے بعد کافی ریلیف مل جاتی ہے خود کو تو کیونکہ ایک دم سے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور دو دن سے ہو ایسے ہی رہا تھا میرے صرف کیونکہ مجھ سے کام نہیں ہو رہے تھے تو جو افتاری کے بعد بہت لیٹ ہو جاتی تھی کام ہی نہیں ختم ہو رہے تھے اور ساری بھی کوئی خاص نہیں بنائی تھی چلیں آج تو الحمدللہ دال بن گئی ہے سب کی فیورٹ ہے تو ساری کا بھی جو انتظام ہو گیا ہے ساری میں کسی نے روٹی کھانی ہو گی اور کسی نے پراتھا تو ساتھ یہ بنا کر دال جو ہے استعمال میں ہو جائے گی تو علیہ جی ادھر تربوس صاحب تشریف لے آئے ہیں تو اب کٹتے ہیں اس کو اور یہ جناب عبرش کا بہت زیادہ فیورٹ ہے اس کو صرف چڑھ ہوتی ہے کہ اس میں یہ بلیک والے بیج کیوں ہیں تو وہ مجھے اکثر کہتی ہے کہ اللہ جیسے دعا کرو اللہ جیسے بولا کرو کہ یہ اس میں بیج نہ ڈالیں تو میں نے کہا یہ تو اس کی خوبصورتی بھی ہے دیکھیں اگر یہ بیج نہ ہو تو یہ پھل کیسے پیدا ہو اگر یہ بیج نہ ہو تو ہم تربوس کیسے کھائیں گے تو اس کو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کھائے اس کو سب سے زیادہ جو ہے مسے کا لگتا ہے اور یہ بول اس کا دل کرتا ہے کہ اس دی کے آگے جو ہے پڑا ہو تو یہ ویسے بھی اچھا ہوتا ہے افطاری میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت بہترین فروٹ ہے اور ساتھ میں اگر اس کے خجور کھائی جائے تربوس کے تو جن کو اگر میدے میں کوئی تکلیف غیرہ ہوتی ہے اس کی تاثیر کیونکہ بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے تو طبع نبی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ تربوس کے ساتھ آپ خجور نوش فرمایا کرتے تھے تو میں بھی اکثر مجھے بھی بڑا مزا آتا ہے تربوس اور خجور ساتھ کھانے کا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے بھی ضرور عمل کیجئے گا تو ادھر دیکھیں دال جو میں نے بلکل لائپ لیم پہ پکائی ہے تو کتنے مزے کی کریمی کریمی سی بن گئی ہے میں نے کوئی اس کو بلینڈ نہیں کیا اور کوئی میش وغیرہ کسی بھی چیز سے نہیں کیا آپ کے سامنے یہ پکی ہے تو اب میں لگانے لگی ہوں اس کو تڑکا تو میں اس میں اولیو وائل کا ہی تڑکا لگاؤں گی کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے لوکلسٹ رول ہوتا ہے تو یہ یہی میں استعمال کرتی ہوں دیسگی میرے پاس تھا نہیں ورنہ دیسگی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے دال میں جو ہے نا بندہ لگا کر کھائے چنے کی دال میں بھی دیسگی کا تڑکا بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے میں نے اس میں بھی جو ہے گارلی کا ہی تڑکا لگاؤں گی نہ ہی پیاس اور نہ ہی جو ہے نا جنجر کا بلکل بھی نہیں اچھا لگتا میری امی جان بھی جو ہے گارلی کا ہی تڑکا لگاتی تھی ان کو بھی پیاس وغیرہ کا ترکہ بلکل بھی نہیں اچھا لگتا تھا اور مجھے بھی یہی عادت ہے کہ مجھے میں نے بھی کبھی جو ہے نا نہیں لگایا پیاس یا جنجر وغیرہ کا ترکہ تو اس میں میں نے گارلیک ہی ڈالے ہیں تین چار کلوف جو ہیں گارلیک کے سلائزز میں کٹ کر اور بیچ میں ایک ٹیبل سپون جو ہے زیرہ ڈالا اور یہ چھوٹی والی تیز والی مرچیں ڈالی ہیں یہ صرف خوشنمائی کے لیے یہ اچھی لگتی ہیں اگر کھانے کے دوران یہ آ جائیں تو دو دنوں تک ان کی مرچی ختم نہیں ہوتی یہ اتنی تیز ہوتی ہیں برحال میں نے رکھی ہوئی ہے یہ کبھی بچوں کی نظر وغیرہ اتارنے کے لیے بھی کام آتی ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں تو ٹیسٹ وغیرہ ان کا کوئی خاص نہیں ہوتا لے جی ترکہ ہو گیا تھا تیار تو میں نے ان کو سائٹ پہ کرتے ہو اس سے پہلے اس میں جو ہے کری پتہ ڈال دیا تھا کیونکہ وہ سینسٹیو ہوتا ہے تو زیادہ ہیٹ میں وہ چل جاتا ہے تو پھر میں نے اس کو ایسے کور کر کر اس کو لگا دیا تھا ترکہ اور بعد میں جو یہ ایک مزے کی چیز ہوتی ہے کہ ایسے جو یہ اس کی عواز ہوتی ہے یہ بڑی پیاری لگتی ہے اور اس سے دال کا ٹیسٹ بھی بڑا بنتا ہے بڑا اچھا ترکہ بنتا ہے تو یہ میں نے اس میں بعد میں اس میں دھنیا ڈال دیا تھا تو بچوں کا جو یہ دشمن ہے بچے بلکل بھی پسند نہیں کرتے لیکن میں کہتی ہوں کھانے کی تو یہ جان ہوتی ہے کھانے کو دلن کتنا سجا دیتا ہے تو جی کھولتے ہیں اب ککر کو تو دیکھتے ہیں گوش کی کیا حالت ہے تو دیکھیں یہ کتنا اس کا کلر بڑا پیارا ہے یہ وہ بچی جو بولتے ہیں اس کا گوش لے کے آئے تھے بڑا زبردست پنگ پنگ کلر کا اور بڑا ہی جو اچھا تھا یہ گوش تو دیکھتی ہوں اس کو گلہ ہے دیکھیں کتنا اچھا جوسی اور ٹینڈر اچھے سے ہو گیا ہوا میری انگلیاں جو جلی تھی اس وقت اتنا زیادہ گرم تھا یہ تو آلو بھی بہت مزے کے بنے تھے کیونکہ یہ ایک قسم کی یخنی تھی جس کے سوپ میں یہ آلو بھی گلے تھے تو آلو میں بھی کافی مزے کا ٹیسٹ ہو گیا تھا ادھر چاول بھی بوائل ہو گئے تھے تو میں نے ان کا بھی دم بس توڑ دیا تھا تو یہ بھی بڑے اچھے تھے یہ ہماری پاکستانی شاپ جو برسل میں ہے تو ان کا اپنا ہی برینڈ ہے ٹائگر نام سے تو بہت اچھا چاول ہے یہ بہت اچھا پنجاب کا ہمارا باسپتیچ رائس ہے تو کافی لانگ ہے اور اس کی خشبو اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے مجھے بہت عرصہ ہو گیا میں یہی استعمال کرتی ہوں مجھے کوئی دوسرا رائس اچھا ہی نہیں لگتا تو یہ میرے پاس جو لیفٹ آور اکیمہ بڑا تھا چپلی کبابوں کا تو پانچے میں نے وہ بھی نکالے اس کے چاولوں کے ساتھ کیونکہ ایک اور چیز ہو جائے گی تو اچھا لگے گا خیر آج بھی منیو کافی بڑا ہو گیا تھا لیکن کھانے میں بڑا انجوائے کیا بچوں نے بڑے مزے کا بنا تھا یہ بھی اور اس کی میں جو مرچیں تھیں وہ بھی اچھے سے گل گئیں تھی دیکھیں کتنا خوش جو ہے نا رنگ تھا اور مزے کا بھی کافی تھا تو یہ تھی ہماری آج کی افتاری ٹیبل دال چاول تھے موسٹ فیوریٹ سب کے اور نمکین گوشت تھا اور لیفٹ آور جو دین بھلے پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے وہ تھے اور ساتھ پدینے کی چٹنی تھی آج ہی میں نے فریش بنائی تھی تو کباب تھے تو بہت مزایا تھا تو ان میں یہ میڈم رہ گئی تھی ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ شاور کر کے آئی تھی اب اس کو لگی ہے بھوک اور یہ اب کھانا کھائیں گی تو پھر یہ اب سونے کے لیے چلے جائیں گی باقی دو بچے چلے گئے ہیں سونے کیونکہ صبح سکول ہے تو روٹین پہ پھر وہی روٹین بچے سکول سے تین کوئی ساڑھے تین بجے آتا ہے کوئی چار بجے آتا ہے تو کوئی پانچ بجے آتا ہے اس نے کافی دہر ساری میرے ساتھ اس وقت باتیں کیئے تھیں تو لیکن پیچھے ٹی وی کی آواز تھی پھر مجھے میٹ کرنا پڑا کیونکہ کپی رائٹ کلیم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس اس نے یہ لگی رہی تماشی اپنے کرنے کھانے کے بعد یہ بھی سونے کے لیے چلی گئی تھی تو بعد میں جو ہے میں نے تھوڑا سا ٹی وی دیکھا اور اپنے جو فارغ وقت کے کام ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ کیے میسیج وغیرہ دیکھ لیتی ہوں اس وقت فری ہوتی ہوں تو یہ ٹائم ہوتا ہے ریسٹ کا اور عبادت کا اور پھر نماز کا ترابیوں کا تو پھر اب سہری کا ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ المسٹ کم ہو گیا ہو ہے جیسے افطاری کا اوپر جا رہا ہے افطاری جو ہے لیٹ ہو گئی اور سہری جو ہے جلدی ہو گئی اب تقریبا چار بج کے بیس منٹ پہ جو ہے افطاری سہری ہونے لگ گئی ہے اور تقریبا نو بجے ہماری افطاری پہنچ گئی ہے تو خیر یہ روٹین آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے دو منٹ جو ہے سہری کے کم ہو جاتے ہیں اور افطاری کے دو دن منٹ اوپر ہو جاتے ہیں تو جتنے دن سردیوں میں ادھر چھوٹے ہوتے ہیں گرمیوں میں اتنے ہی زیادہ بڑے دن ہوتے ہیں جو جی ابرش کھانا کھا کر چلی گی سونے تو علیزی نے اور میں نے لگائی آئس کریم کی شیفٹ اور یہ میری موسٹ فیورٹ آئس کریم ہے ہگنداز کی تو جب رسل میں ہوا کرتے تو تو میں ڈیلی اور میرے ہسپنٹ جایا کرتے تھے ان کے پالر سے کھانے کے لیے تو یہ نیو فلیور آیا ہے اگر آپ نے نہیں ٹرائے کیا تو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی افتاری آپ کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد دکھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ